موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹین کی ایکسرسائز ٹین پین ٹو ہم کر رہے ہیں اور اس لیکچر میں ہم اس ایکسرسائز یعنی کہ ٹین پین ٹو کا کوسٹر نمبر ایٹ سٹارٹ کریں گے کوسٹر نمبر ایٹ کیا ہے کوسٹر نمبر ایٹ ہی سائن آف alpha is equal to 4 by 5 یعنی کہ sin of alpha کی value ہمیں given ہے اور اس کے ساتھ and cos beta cos of beta is equal to 40 divided by 41 یعنی کہ cos beta کی value بھی given ہے اور اس کے لابے ہمیں کیا information given ہے where alpha is greater than 0 and less than pi by 2 اور اس کے ساتھ کہا گیا ہے and beta is greater than 0 and less than pi by 2 alpha اور beta 2 angles ان کی information بھی given ہے کس quadrant میں لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں question کیا پوچھا گیا ہے question یہ ہے کہ show that show that sin of alpha minus beta is equal to 133 divided by 205 یعنی کہ ہم نے show یہ کرنا ہے کہ sin of alpha minus beta وہ equal ہے 133 divided by 205 یعنی کہ اس کی value جو ہے sin of alpha minus beta کی وہ کیا ہے 133 divided by 205 ٹھیک ہے تو باقی جو information ہمیں given ہے وہ information ہم use کریں گے اور اس کی help سے ہم اس کی value find کریں گے sin of alpha minus beta آجا sin of alpha minus beta ہوتا کیا ہے کس کے equal ہوتا ہے سب کو اب تک پتہ چل چکا ہوگا ٹھیک ہے sin of alpha minus beta کس کے equal ہوتا ہے sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta اس کی equal ہوتا ہے sin alpha minus beta اب یہاں پہ دیکھیں اس میں کون کون سے trigonometric ratios آ رہی ہیں ایک تو sin alpha آ رہے ہیں ٹھیک ہے sin of alpha اس کے علاوہ cos beta آ رہے ہیں cos alpha sin beta آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کس کس کی value given ہے sin alpha کی value given ہے یہ sin alpha ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے اس کی value ہمیں پتہ ہے اس کے علاوہ کس کی value given ہے cos beta یعنی کہ یہ cos beta ان دونوں کی value سے ہمیں given ہے cos alpha اور sin beta کی value ہمیں نہیں پتہ ٹھیک ہے تو وہ ہم کس طرح سے find کریں گے جو باقی information ہمیں given ہے یہ information ہمیں given ہے یعنی کہ alpha ہمیں کہا گیا ہے کہ 0 سے pi by 2 کے درمیان میں تو 0 سے pi by 2 کی طرح ہوتا ہے اگر میں cartesian coordinate system یا x و axis ڈراؤ کروں تو یہ positive x یہ negative x اور یہ positive y اور یہ negative y تو 0 یعنی کہ positive x axis سے angle سٹارٹ ہوتا ہے تو 0 سے لے کر یہاں تک pi by 2 pi by 2 90 degrees ہوتا ہے ٹھیک ہے x اور y آپس میں 90 degrees ہوتے ہیں تو یہ angle جو بنتا ہے 90 degrees کا ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کے درمیان میں لائے کر رہا ہے یعنی کہ 0 سے اور pi by 2 یہ pi by 2 ہے اور یہ 0 degree ہے ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان یہاں کہیں بھی لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے alpha اور beta بھی ہمیں یہی information given ہے کہ beta بھی 0 سے pi by 2 کے درمیان لائے کر رہا ہے مطلب کہ first quadrant میں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ وہ first quadrant میں ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے find کیا گیا کرنا ہے ایک تو cause of alpha find کرنا ہے ٹھیک ہے میں red color سے بتا رہا ہوں یہ cause of alpha ہم نے find کرنا ہے اور sine of beta ہمیں find کرنا ہے تو باقی sine alpha اور cause beta ہمیں given ہے ٹھیک ہے تو کس طرح سے ہم find کریں گے آپ کو بتا ہے کہ cause alpha سب سے پہلے cause alpha find کرتے ہیں ٹھیک ہے cause alpha کس کے equal ہوگا cause of alpha دیکھیں آپ اگر identity دیکھیں identity ہم نے کل جو اس سے پچھلے lecture میں بھی ہم نے use کی تھی وہ کیا تھی یہاں سے میں identity لکھتا ہوں sine square alpha plus cause square alpha is equal to 1 ٹھیک ہے یہ identity ہے یہ کہیں پہ بھی use کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر یہ identity use کریں گے تو cause square alpha ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں cause square alpha کس کے equal ہوتا ہے cause square alpha is equal to 1 minus یعنی sine square alpha میں right set پہ لے جاؤں گا تو 1 minus sine square alpha ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم use کریں گے cause square alpha کس کے equal ہوتا ہے 1 minus sine square alpha یہ identity use کریں گے ٹھیک ہے اچھا تو یہ cause square alpha ہم نے find کرنا ہے cause alpha ٹھیک ہے cause alpha کے لئے ہم دونوں طرف square root لے لیتے ہیں یہ square root ہم نے لے لیا تو یہاں سے یہ تو اس سے cancel out ہو جائے گا تو cause alpha is equal to بنے گا plus minus square root of 1 minus sine square alpha ٹھیک ہے square root کے ہمیشہ دو جو ہوتے ہیں وہ options ہوتے ہیں یا positive یا negative ٹھیک ہے اس لئے ہم کیونکہ اس کا square root لیں تو positive values کا بھی square root same آتا ہے اور negative values کا بھی ٹھیک ہے تو let's suppose میں ایک example آپ کو بتا جاتا ہوں کیوں ہم positive اور negative ساتھ میں لکھتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں سے لیتے ہیں minus 4 multiply by minus 4 ہے اور اس کا square root ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو solve کر سکتے ہیں minus 4 کا square اور اس کا square root square square root سے cancel اور ریزلٹ کیا ہے 4 مطلب کہ دونوں کا square root سیم ہے minus 4 اور positive 4 ان دونوں کا square root لیں تو آرہا ہے minus 4 بھی اور positive 4 بھی سکتے ہیں minus 4 into minus 4 کیا ہوتا ہے 16 ہوتا ہے minus 4 کا square کیا ہوتا ہے 16 ہوتا ہے positive 16 ہوتا ہے 4 کا square کیا ہوتا ہے 16 ہوتا ہے positive 16 ٹھیک ہے تو دونوں کا جو ہے وہ دونوں ایک same values ہیں مطلب کہ positive 16 ان کا result آتا ہے لیکن minus کا sign ہم نے ابھی بھی اندر رکھا ہوا تو اس case میں minus بھی آ سکتا ہے یعنی option ہے result square root negative بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت ساتھ میں positive and negative sign لکھتے ہیں plus minus کیونکہ ہمیں original values پہلے سے confirm نہیں ہوتی کہ positive values ہیں یا negative ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ تو ہو گیا plus minus ہم نے لکھتی ہے ساتھ میں اندر کیا ہے square root of one minus sin square alpha ٹھیک ہے تو یہ cause alpha کی value ہے اب یہاں سے آپ دیکھیں تو ہمیں جو information given ہے کہ angle کہاں پر لائے کر ہے alpha alpha لائے کر رہا ہے zero سے 5 یعنی کہ first quadrant میں لائے کر رہے تو cause of alpha کیا ہوگا positive ہوگا negative ہوگا آپ مجھے بتائیں first quadrant میں cause positive ہوتا ہے یا negative ہوتا ہے کیونکہ alpha تو first quadrant میں لائے کر رہے نا تو first quadrant میں cause positive ہوتا ہے یا negative ہوتا ہے first quadrant میں سب سے ہم پھر یہ negative نگلیکٹ کر دیں گے اور ہم consider کونسا کریں گے cause alpha is equal to positive 1 minus n square alpha ٹھیک ہے تو یہ information جو angle کی information ہے quadrant کی information ہے اس کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے positive select کرنا ہے یا negative select کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ first quadrant میں سب trigonometric ratios کا result positive ہوتا ہے اس وئے سے ہم نے یہاں پر positive select کر دیا اور negative کو neglect کر دیا ٹھیک ہے اچھا اب آگے اس کو solve کرتے ہیں مزید cause alpha کی actually ہمیں value چاہیے cause alpha کس کے equal ہے 1 minus square alpha تو sine alpha آپ دیکھیں تو آپ کو question میں given ہے sine alpha کس کے equal ہے 4 by 5 کے equal ہے ٹھیک ہے تو یہی value ہم یہاں پر put کر دیتے ہیں 1 minus 4 by 5 4 by 5 کا square کیونکہ sine square alpha ہے ٹھیک ہے اور اس کا square root تو یہاں سے ہم نکال سکتے ہیں cause alpha کی value cause alpha is equal to 1 minus 4 25 اور اس کا square root اس کو مزید solve کرتے ہیں تاکہ اس کی exact value ہم find کر سکیں تو lcm 25 اور 25 minus 16 اور اس کا square root ٹھیک ہے تو یہاں سے 25 minus 16 is 9 divided by 25 اور اس کا square root is equal کیا ہے cause alpha یہاں سے ہمارے بس cause alpha کی value آجے گی cause alpha is equal to 3 divided by 5 9 کا square root 3 ہوتا ہے اور 25 کا square root 5 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس cause alpha کی value آ چکی ہے یہ cause alpha is equal to 3 by 5 یہاں پہ بھی plus minus لیکھ سکتے ہیں لیکن cause alpha positive ہے ٹھیک ہے اس لئے میں positive لیا ہوا اچھا اب آگے ہم یہ cause alpha تو find ہم کر چکے دیکھیں یہ ہم find کر چکے اس کی value ہمارے پاس آ چکی ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے sine of beta کی value چاہیے ٹھیک ہے اس کی value چاہیے تو sine of beta کی value ہم find کرتے ہیں جس طرح سے beta plus cos square beta is equal to 1 ہوتا ہے یہ identity ہے angle جو مرضی alpha اور beta یہ same رہ گی ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے کس کی value sine beta کی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ sine square beta is equal to 1 minus cos square beta ٹھیک ہے تو یہ identity ہم یہاں پہ use کر سکتے ہیں کہ sine square beta is equal to 1 minus cos square beta ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے sine beta ٹھیک ہے تو یہ square ہم ختم کریں گے دونوں سائٹ پہ ہم کہہ کرتے ہیں square root لے لیتے ہیں تو یہاں سے یہ square root اسے cancel out ہو جائے گا سکیر سے تو ہمارے پاس left سائٹ پہ سائٹ پہ دیکھیں تو 1 minus cos square beta ہے اور اس کے اوپر square root ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ plus minus بھی اس کے ساتھ بھی لکھیں گے ٹھیک ہے جو پہلے آپ کو میں نے logic سمجھائی ہے اس کے ساتھ بھی plus minus آئے گا اور اب ہم دیکھیں گے sine beta positive ہوگا یا negative ہوگا بیٹا بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے کہ بیٹا کس quadrant پہ لائے کر رہے تو ہمیں question میں given ہے کہ بیٹا جو ہے وہ لائے کر رہے 0 سے 2 کے درمیان یعنی کہ first quadrant میں اور first quadrant میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ first quadrant میں سب trichematic ratios positive ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس لئے یہاں پر بھی ہم کیا کریں کہ negative کو neglect کر دیں اور positive کو consider کر لیں sine beta is equal to positive one minus cos square beta کا square root ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے sine beta لے لیا ہمیں تو چاہیے sine beta کی value چاہیے ٹھیک ہے تو sine beta کی value ہم کس طرح سے ہمیں جب cos beta کی value بتا ہوگی تو ہمارے پاس sine beta بھی آجائے گا تو اگر آپ question میں دیکھیں تو cos beta کی value کی بنائے یہ جو کہ equal کس کے 40 by 41 کے یہ 40 by 41 ہم use کریں cos beta کے جگہ ٹھیک ہے تو یہ 40 by 41 sine beta is equal to 1 minus 40 by 41 کا whole سکیر اور اس کا سکیر root ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم solve کر لیتے ہیں simplify کر لیتے تا کہ exact value ہم sine beta کی find کر لیں sine beta is equal to 1 minus 40 کا سکیر 16 enter ہوتا ہے ٹھیک ہے اور 41 کا سکیر کیا ہوگا کیلکولیٹر سے ہم کر لیتے 41 multiply by 41 16 81 ٹھیک ہے تو یہ بنتا ہے 16 81 16 81 اچھا اس کے اوپر ہول سکیر روٹ ہے اب اسی طرح ہم اس کو آگے LCM سے solve کر لیتے ہل سکیر ہم لیتے ہیں 16 81 آئے گا اس کا LCM ٹھیک ہے اور اوپر آجائے گا 16 81 minus 1600 اور اس کا hole سکیر root sine beta is equal to یہ آگیا اب اس کو مزید ہم solve کریں گے کس طرح سے 16 81 میں 16 under ڈگر minus کریں تو کیا آتا ہے 81 آتا ہے ٹھیک ہے اور denominator میں تو 16 81 ہی ہے اور اس کا hole سکیر root is equal to sine of beta ہے ٹھیک ہے تو 81 کا سکیر root اگر لیے جائے تو وہ 9 آئے گا ٹھیک اور 16 81 کس کا سکیر root ہے ہم نے 41 کا سکیر لیا تھا اور اس کا سکیر root لیا ٹھیک ہے تو 41 نیچے آگیا 9 by 41 آگیا sine beta کی value sine beta is equal to 9 by 41 ٹھیک ہے تو ہم نے cause alpha بھی find کر لیا اور sine beta بھی find کر لیا تو اب ہم ہمارے پاس سب values آ چکی ہیں جو جو ہمیں چاہیے تھا sine alpha ہمارے پاس پہلے given cause beta بھی given cause alpha ہم نے find کر لیا sine beta بھی ہم نے find کر لیا اب ہم put کریں گے اور ہمارے value آ جائے sine alpha minus beta کی value آ جائے جو کہ ہم نے find کرنی ہے ٹھیک ہے تو sine alpha minus beta میں دوبارہ سے لکھ رہا ہوں sine alpha minus beta is equal to sine alpha cause beta minus cause alpha into sine beta تو اب ہم اس کی values لکھتے ہیں sine alpha کی value ہمیں given ہے چونکہ 4 by 5 ہے ٹھیک ہے اور cause beta کی value آپ question میں دیکھ ہے cause beta کی value cause beta 40 by 41 ہے 40 by 41 minus cause alpha جو ہم نے find کی ہے اس question میں ٹھیک ہے تو cause alpha جو ہے وہ ہے 3 by 5 وہ ہم use کریں گے یہاں پر 3 by 5 اور اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے sine beta ٹھیک ہے sine beta کی value بھی ہم نے ہاں پر find کی ہے تو وہ ہم اس کی value لکھ رہی ہی 9 by 41 جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے sine beta 9 by 41 اچھا اب اس کو simply ہم multiply کرنا اور subtract کر دینا ہے تو ہمارے پاس آ جائے گی کس کی value sine of alpha minus beta کی جو ہم نے find کنی ہے اس question میں ہمارا target ہے ٹھیک ہے تو 40 کو 4 سے multiply کی جی تو result آئے گا 160 اور 41 کو 5 سے multiply کی جی تو آپ کے پاس result کیا آئے گا 205 ٹھیک ہے minus 9 کو 3 سے 27 اور 41 کو 5 سے 205 تو اب اس کو مزید کس طرح سے solve کر سکتے ہیں ratios میں ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں اس calcium لے لیتے ہیں جو کہ 205 آئے گا کیونکہ دونوں کے denominator میں 205 ہے ٹھیک تو اوپر کیا کے آئے گا 160 minus 27 اور equal کس کے sign of alpha minus beta کے تو یہاں سے 160 میں سے 27 اگر ہم minus کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 133 اور denominator میں تو پہلے سے ایک ہی ہے 205 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس sign of alpha minus beta کی کیا value آئی ہے is equal to 133 divided by 205 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس value آئی ہے تو ہمیں جو question میں given تھی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے prove کرنا تھا show کرنا تھا وہ کیا تھا ہم نے show کرنا تھا sign of alpha minus beta is equal to 133 divided by 205 بالکل یہ value ہمارے پاس آئی ہے exact value ہمارے پاس آئی ہے یہ ہم نے show کرنا تھا sign of alpha minus beta value کس equal ہے 133 divided by 205 ٹھیک ہے تو یہ سا ہمارا question number 8 تو اس میں ہم یہ solve کر چکے ہیں ٹھیک ہے کس طرح سے solve کیا سارا method آپ دیکھ لیجئے اگر کہیں پر بھی اس میں مسئلہ ہے کوئی چیز اس میں سمجھ نہیں آئی تو آپ اس پہ ویڈیو پہ comment کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کوئنٹ میں آپ اپنا question پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کی help کر سکتا ہوں اس میں تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے اور next lecture سے ہم next question start کریں گے یعنی question number nine